گوادر میں پھر دہشتگردی سات مزدور قتل ساف و مزدور سر بندر کے علاقے میں کوارٹر میں سوئے ہوئے تھے پولس کے مطابق جانباک ہونے والوں کا تعلق خانیوال سے بتایا جاتا ہے تمام افراد حجام کی دکان میں کام کرتے تھے لاہور ائرپورٹ کے لاؤنج میں آگ لگنے سے امیگریشن کامل متاثر آگ امیگریشن کاؤنٹر کی سیلنگ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی لاؤنج میں موجود تمام مسافر دوسرے ہال میں منتخل امیگریشن شروع لاہور سے آزمین حج کو ساؤتھ گرب لے جانے والی پرواز تاخیر کا شکار دیگر پروازیں بھی لیٹ سرکاری حج کیم کے تحت پہلی پرواز کراچی سے 189 آزمین کو لے کر حجاز مقدس روانہ اسلام آباد سے بھی پرواز مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئی روڈ ٹو مکا پروجیکٹ کے تحت کراچی ائرپورٹ پر آٹھ کانٹرز قائم آج دوہزار اکسو ساٹھ آزمین حج روانہ ہوں گے سانیہ نو میک کو ایک سال مکمل آج کے دن سرکاری ملاک اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا شہادہ کے مجسموں کو جلایا گیا یادگاروں کی توہین کی گئی اور تشدد واقعات میں ملوث ملزموں کو سزا نہ مل سکی وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب نوزیر اعظم سانیہ نو میک سے متعلق ہم پیغام دیں گے سرکاری حاج سکیم کے تحت پہلی پرواز کراچی سے ایک سو اناسی آزمین کو لے کر حجاز مقدس روانہ اسلام آباس سے بھی پرواز مدینہ مرورہ کے لیے روانہ ہو گئی روٹو مکہ پر سانیہ نو میک کو ایک سال ہو گیا آج کے دن سرکاری ملاک اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا شہادہ کے مجسموں کو جلایا گیا یادگاروں کی توہین کی گئی اور تشدد واقعات میں ملوث ملزموں کو سزا نہ مل سکی حکومت کا شہادہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اضلاع ساش طلب وزیر اعظم سانیہ نو میک پر پیغام دیں گے اسلام آباد کنونچن سینٹر میں تقریب ہوگی سانیہ نو میک کے صرف بیس فیصد ملزم جیلو میں بند ہے پنجاب حکومت کو پیش کی گئی ریپورٹ میں انکشاف پانچ ہزار مطلوب ملزمات میں سے ایک ہزار اکسو بتیس قید ہیں درشتگردی کے صرف اٹھاسی ملزم فوج کی تحویل میں ہیں تمام مقدمات میں چھتیس ہزار چھسو بانوے ملزمان مطلوب تھے پانچ ہزار چار سو ساٹھ نامجد ہیں اکتیس ہزار تین سو بتیس ناملوم افراد شامل ہیں درشتگردی کے پچاس مقدمات میں سینتیس کا چلان جمع کروا ہے آصف علی زرداری نے کہا کہ نو مائے ملکی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق جواب دے ٹھہرانا چاہیے نو مائے کو سیاسی طور پر مشتعل حجوم نے کوہران مچایا سرکاری ملاک اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا صدر مملکت کا مسلح فواج اور اس کے اداروں پر فخر کا اظہار اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس طرح کے بیانات وہ داگتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک اورگنائزڈ افیر تھا جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سارے لوگوں نے اس جلتی پہ تیل کا کام کیا وہ جو تیہ کر چکے تھے کہ اگر گرفتاری ہوئی تو ہم نے ہر حد تک جانا ہے اور ہر لائن کروس کرنی ہے وہ تو میڈیا پہ ان کے بیانات ہیں اور عشیر باد ہے آج پہ ان کو اپنے بانی کی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنا ہے کہ سانحہ نو مئی کے ذمہ داروں کو بانی پیٹیہ کے حمایت حاصل تھی پنجاب حکومت سمجھے تو بانی کا کیس فوجی عدالت میں جانا چاہیے وزیر اطلاع اطاولہ تارڈ کہتے ہیں کہ نو مئی کے ملزمان کو کیا سزا دی گئی اس پر بات ہونی چاہیے سالچیوں کو بینکاب کریں گے نو مئی دوبارہ نہیں ہونی دیں گے کراچی میں پاک فوج اور ریاستی داروں سے اظہاری اقجیتی کے لیے سی ویو پر ریلی، ڈاکٹرز، انجینئر، صحافی اسادزہ اور وکلا کی شرکر ریلی کی شرکہ نے سی ویو کے تفریحی مقام سے نشان پاکستان تک مارچ کیا لاہور ہائی کورٹ کے باہر گھمسان کارن جی پیو چوک میدان جنگ بنا رہا سیور عدالتوں کی منتقلی اور مقدمات پر احتجاز پولیس اور وکلا آمنے سامنے آگئے وکلا کا پتھراؤ پولیس نے پہلے ووٹر کینن سے جواب دیا پھر لاتھی چارج اور شیلنگ سے پیچھے دکھیلہ پولیس نے پچاس وکلا گرفتار کے لیے وکلا کے پتھاؤں سے ایس پی موڈل ٹاؤن اور ایس اے چو انارکلی سمیت متعدد اہلکار زخمی ہو گئے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے مداخلت کی پولیس کو وکلا کے خلاف طاقت کے استعمال سے روکا وکلا کو ہائی کورٹ کے ساتھ اپنے معاملات مداخلات سے حل کرنے کا مشورہ دیا اس کے بعد کشیدگی کم ہوئی پولیس اور وکلا پیچھے ہٹ گئے کئی گھنٹوں سے جاری مارک اٹھائی تھم گئے مریم نواز سے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا رابطہ آزم نظیر تارڈ نے مشورہ دیا کہ زیر حلاست وکلا رہا کیے جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد گجرہ بی بی بنی گالہ سے اڑیالہ جیل منتقل عدالت نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا حکومتی نوٹیفیکیشن کا لدم قرار دے دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ فیصلہ سنایا گجرہ بی بی نے بنی گالہ سے اڑیالہ جیل منتقلی کا کیس دائر کر رکھا تھا مجھ میں اضامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے اگر میرے خدمات کا صلح یہ ہے کہ پارٹی کی افیشل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے شیر عفضل مروت باغی ہو گئے احتجاجی سیاست سے لیدگی کا اعلان پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر پھٹ پڑے بولے شبلی فراز اور عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی پارٹی کی افیشل میڈیا ٹیم میرے خلاف ہے خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے پی ٹی آئی کو اس وقت اٹھایا جب یہ مردہ گھوڑا بن گئی تھی میرے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب تزلیل کرنا تھا اب شبلی فراز احتجاجی جلسے کر کے دکھائیں بسٹری سارفین کو ایک اور زوردار چھٹکا نیپرا نے بسٹری دو روپے چوراسی پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی سارفین پر چھبیس سرب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اضافی وصولیہ مئی کے بلو میں کی جائیں گی اضافی کا اطلاع کہ الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا مزیر آزم کا شعبہ تعلیم کی خود نگرانی کا اعلان کہتے ہیں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچوں کا سکول نہ جانا بڑا چیلنج ہے تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی قوم کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتی ہے چیلنجز پر قابو پا کر ایٹمی قوت بنے تعلیمی کانفرنس سے برطانی ہائی کمیشنر نے بھی خطاب کیا کہا سب سے زیادہ بچے پاکستان میں سکولوں سے باہر ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے پالیسیاں تشکیل دی جائیں موسن سپیڈ کا ایک اور کمال کراچی اور لاہور میں پاسپورٹ آفیس کے دروازے چوبیس گھنٹے ساتو دن کھلے رہیں گے لاہور میں گارڈن ٹاؤن اور کراچی میں عوامی مرکز کے دفاتر عوام کو کھلے ملیں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ کوشش ہے عوام کو دکت نہ ہو ترکمانستان کی پنجاب سے تجارت میں دلچسپی مریم نواز سے ترکمانستان کے سفیر کی ملاقات تجارت اور سامیکاری میں تعاون بڑھانے پر گفتگو مریم نواز نے کہا تابعنائی سنت اور سرات میں مواقع ہیں کئی شعبوں میں تجارت بڑھا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کازک سفیر کی ملاقات شہدہ کے بچوں کے لیے کازکستان میں تعلیم کے لیے سکارشپ کا اعلان مریم نواز نے کازکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی وزیر اداخلہ محسن اکپی کا سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ تین گھنٹے طویل اجلاس کی صدارت کی بیس بر سے گئے ترکیاتی سیکٹرز میں فوری ترکیاتی کام کرنے کا حکم کہا کہ پلوٹ کا جلد قبضہ دینے کی جامعہ حکم تملی ترتیب دی جائے رقم دینے کے باوجود پلوٹ کا قبضہ نہ دینا شہریوں سے زیادتی ہے اسلام آباد کی ارازی کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم دیا محسن اکپی نے اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کا پلان بھی طلب کر دیا سندھ حکومت نو لاکھ ٹن گندم خریدے گی گندم کی امدادی قیمت چار ہزار روپے من مقرر وزیر اعلی مراغلی شاہ کا کہنا ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں بار دانہ دیں گے نگران دور میں گندم نہیں منگوائی تھی پنجاب میں پانچ مرلے کے گھر پر تین سو روپے کودا ٹیکس لگے گا دس مرلہ گھر پر پانچ سو روپے ٹیکس لگانے کی تجویز گھروں سے ایک کودا کر کر دوسانے پر ٹیکس لگانے کی تجویز دیر سال ایک کنال دو کنال چار کنال اور آٹھ کنال کی گھروں پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز اور پاکستان تیرہ سال بعد ازلان شاہ ہوکی کپ کے فائنل میں بہنچ گیا اپنے چوتھے پول میچ میں کینیڈا کو پانچ چار گول سے شکست دیدی قومی ٹیم اپنے پول کا پانچ ماں میچ کا نیوزیلینڈ کے خلاف کھلے